بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرد پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے صحت اور تندرستی سے نوازے آمین سمہ آمین آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو زافران کے حوالے سے ہے کہ زافران کا استعمال ہر گھر کی ضرورت کیوں ہے زافران استعمال کرنے کے جو حیرت انگیز فائد ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیلتھ بینفر صاف سیفران اور پھر ساتھ ساتھ زافران اور دودھ کا مکس کر کے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ ایسے تمام ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کی دیئے گا ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر کے اوپر 0333-213-222 اس پر کسی بھی قسم کا مشورہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت فری کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ورڈس اپ یا ایمو پہ بھی بات کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں زافران کی جو زافران ہے مصر کے عرب کے شام اور یورپی اور افریقی ممالک میں اکثریت کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے اور وہ ملک اس کی برامت بہت زیادہ ذریب و بادلہ کے زخائر کے طور پر دوسرے ممالک سے کرتے ہیں اڈھائی فوٹ بلندی والا یہ پودا جسے زافران کہتے ہیں زمین سے پہلے پھول کی صورت میں نکلتا ہے جب پھول بڑا ہوتا ہے تو اس میں سے پتے نکلتے ہیں جو چمبیلی کے پتوں کی ماند ہوتے ہیں اس پھول کے درمیان چند تار سے پیدا ہوتے ہیں انہی کا نام زافران ہے تاروں کا رنگ سرخی مائل زرد ہوتا ہے جن سے بہت خوشبو آتی ہے پھول کلنے کے قریب ہوں تو ان کو توڑ کر اندر سے تار یا باریک ریشے نکال لیے جاتے ہیں جن کو سفید کاغذ پر پھیلا کر خوشک کیا جاتا ہے کافی مشکل اور محنت طلب کام ہے یہ ستر ہزار پھولوں میں سے صرف ایک پاؤنڈ زافران حاصل ہوتا ہے اس کے تار یا ریشے تقریبا ایک انچ کے لمبے ہوتے ہیں اگر بات کریں اس کے اجزاء کی تو اس کے اندر طبی خصوصیات کے حامل اس پودے کے اندر بہت سے ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو عدویات کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور مسیحائی کا درجہ رکھتے ہیں بے پناہ قوت کا مالک زافران انسان کو خوشی اور سرور بخشتا ہے یہ ہر طاقتور عدویات کے اندر گولیاں ہوں ماجون ہوں یا جوہرشات ہوں اس کا اہم جزو ہے گردے اور مسانے کا اگر مسئلہ ہو تو یہ پشاب آور ہے گردے اور مسانے کو صاف کرتا ہے جس کی ویسے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر بلغم اور جسم سے خصوصاً ناک اور مو سے پانی بہتا ہو بلغم جاری ہوتی ہو اور بو آتی ہو تو اس کے حوالے سے بہت زبردست فائدہ ہے اس کا دودھ کے اندر اسے ڈال کے استعمال کریں اسی طرح قوت باقی اگر بات کرتے ہیں تو قوت باقی کا تو یہ زخیرہ ہے اور اسے کی کہا جاتا ہے چوبی کہا جاتا ہے اس کے استعمال سے مردانہ قوت جو ہے وہ بہت جلد بحال ہو جاتی ہے اور شہوت بھی بڑھتی ہے چہرہ اس کا جو ہے نکھارنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خوراک میں اس کا استعمال دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے تو سالے خون کی پدیش ہوتی ہے چہرہ سرخ ہوتا ہے اور خوب روح ہو جاتا ہے اسی طرح تلی جگر اور دماغ کے مسائل تو اس کے لیے یہ بہت زبدست ہے بند سدوں کو یہ کھول دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ملین ہے مفرع اور نرم کرتا ہے اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں پدیش کا مسئلہ ہو ولادت اچھی جلدی نہ ہو رہی ہو تکلیف ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے بچے کے پدیش کے وقت اگر حاملہ کو درد زہم میں زیادہ تکلیف ہو تو چار ماشا زافران پانی میں حل کر کے پلا دے بچے کی پدیش آسانی سے ہو جائے گی اسی طرح اگر نظر کا مسئلہ ہے آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آنکھوں کی بینائی کو بحال رکھنے کے لیے زافران کو باریک کھرل میں پیس کر آنکھوں میں سلائی لگائیے آنکھوں کی خارش آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جاتا ہے ایسا ہی اس کے لیپ سے بھی افادہ ہوتا ہے اسی طرح دوستو اگر بات کرتے ہیں پتھری کے حوالے سے تو زافران باریک پیس کا شہد میں ملا کر کھانے سے گردے اور مسانے کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں نیند کے حوالے سے سونے کے وقت لیٹنے سے اگر نیند نہ آ رہی ہو تو زافران کو سونگنے سے نیند آ جاتی ہے بہت ہی آسان سا یہ ٹوٹکا ہے اسی طرح نشہ استعمال کرنے والے جو نشہ اور لوگ ہیں ان کو نشہ سے دور کرنے کے لیے نشہ ہٹانے کے لیے انگور کے رس کے ساتھ زافران کا کھانا ہر قسم کے نشے کو دور کر دیتا ہے اسی طرح رحم کی سختی اگر خاتین کے اندر ہے تو زافران کے اتر کے استعمال سے رحم کی سختی چلی جاتی ہے اور دیگر پتھوں کو بھی نرمی ملتی ہے اور وہ ملین ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر پشاب رکا ہوا ہو پشاب بند ہو جائے تو اس کا ایک ریشہ اس کا ایک بال اس کا مریض کی آلہ تناسل یعنی زکر کی نالی کے اندر رکھ دیں پشاب کھل کر آنا شروع ہو جائے گا اور سکون رہے گا اسی طرح اگر زخم نہ بھر رہا ہو زخم کا مسئلہ ہو تو تازہ زافران اگر میسر آجائے تو بہتر ہے اس کا رس نکال کر یا پھر اسے گرم کر کے جو ہے اس کا جشاندہ سے تیار کر لیں اور اس کا لیپ زخم پر لگائیں پیپ نکل جائے گی اور پیپ پڑھنے کا جو اندیشہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح زافران کو باریک پیسکار اس کی گولی بنا لینی چاہیے گھر کے اندر رکھنی چاہیے اس کے درمیان چھوٹا سا سراخ کر کے دھاگا اگر باندیاں عورتوں کے شکم کے اوپر پیٹ کے اوپر تو پدیش کے وقت عورت کو تکلیف نہیں ہوگی اور بچہ بھی محفوظ ہوگا یہ بھی اس کا ایک بہتی زبردست اس کا ایک چوٹکہ ہے اس کا استعمال ہے اس کے فائد اس کے علاوہ بشمار قوت بہ کے حوالے سے مردانہ طاقت کے حوالے سے دودھ کے اندر ڈال کر صبح و شام ایک گلاس دودھ کے اندر یا ایک کپ دودھ کے اندر سات آٹھ بال اگر اٹھا کے اس کے ڈال لیا جائیں دودھ کے اندر نیم گرم دودھ کے اندر ملا کر اسے پی لیا جائے بہت زبردست فائدہ دیتا ہے اسی لئے اسی طرح اگر پٹھوں کا مسئلہ ہے سختی کا مسئلہ ہے تو سوستی رہتی ہے ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے تھوڑا سا چلنے کے بعد تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بازوں میں درد رہتی ہے پنٹلیوں میں درد رہتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اس کے تین چار بال زبان کے اوپر رکھ کر آہستہ آہستہ چوس لیں تھوڑی دیر کے بعد یہ خود ہی گھل کر لواب کے اندر مکس ہو کر جسم میں سرائط کر جائیں گے تو بندے کو ایکٹیو کر دیں گے بہت زبردش کے فائد اس کے علاوہ بھی ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر زافران کے ساتھ کس کس طرح کے نسخے بنائے جاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو بتائی گی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام ہمارا ضرور بھیجیں گے شیئر کریں گے وارس ایف کے اوپر ٹیوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے جو دوسرے پیجز ہیں اس کے اوپر بھی اسے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارا تعاون کریں گے ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ بہترین اس کے قضاء تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان